تو دوستو یہ ہے گری کا جی ٹین ڈی سی انورٹر جس کے ایرر کوڈز کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھتے رہیں تو دوستو ہم نے یہ یونٹ آن کر دیا ہے اس کو سکسٹین ٹیمپلیچر پر سیٹ کر دیا ہے تو اب ہم ایرر کوڈ کا ویٹ کریں گے اب دیکھیں ایرر کوڈ ڈسپلی پر آ چکا ہے جو کہ ہے ایف آن جب بھی ایف آن ایرر کوڈ آپ کے یونٹ کے ڈسپلی پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روم ٹیمپلیچر سینسر جو ہے وہ فالٹی ہو چکا ہے یا شارٹ سرکوڈ ہو چکے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو روم ٹیمپلیچر سینسر چینج کرنا ہوگا خدا رخواستہ اگر چینج کرنے کے باوجود بھی ایف آن ایرر کوڈ نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سرکٹ میں مسئلہ ہے آپ کو سرکٹ کو یہاں تو ریپیر کروانا ہوگا اور یہاں پھر اس کو مکمل چینج کرنا ہوگا سرکٹ میں یہ اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے یہ یلو وائر جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور یلو وائر جو اس کا سینسر ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اب ہم بات کریں گے ایف ٹو ایرر کوڈ کے بارے میں جب بھی آپ کے جی ٹین ڈی سی انوارٹر ایر کنیشنر پر ایف ٹو ایرر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پائپ کوائل سینسر جو ہے وہ فالٹی ہو چکا ہے شورٹ سرکٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں گے تو یہ ایف ٹو ایرر کوڈ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا لیکن بائی چانس اگر وہ ایف ٹو ایرر کوڈ آپ کے ڈسپلی سے غیب نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہے اس کا سرکٹ کو چیک کروائیں گے یہاں تو سرکٹ میں ریپیرنگ ہوگی اور یہاں پھر آپ اس کو مکمل طور پر چینج کریں گے پائپ کوائل سینسر اس کنیکٹر میں لگا ہوتا ہے اور یہ بلیک وائر ہے اور دکھنے میں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جو اگلا ایرر کوڈ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہے ایسکس جب گری کے ڈیسی انوارٹر ایر کنڈیشنر پر ایسکس ایرر کوڈ آ جائے تو یہ ایک کمیونکیشن ایرر کہلاتا ہے عام سادر زبان میں جب ہم اس کا مطلب نکالیں تو آپ کے انڈور اور آؤٹڈور کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے تو وہ کمیونکیشن ایرر کہلاتا ہے اب اس کے تین سے چار وجہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ کے آؤٹڈور کا فیوز اٹ جائے تو وہ بھی ایسکس ایرر دے گا آپ کا آؤٹڈور کا سرکر خراب ہو جائے کسی وجہ سے جل جائے تو وہ بھی ایسکس ایرر دے گا اس کے علاوہ آپ کے انڈور اور آؤٹڈور کے درمیان جو کیبلز ہیں ان میں سے کوئی کیبل لوس کنیکشن ہو جائے یہاں بلکل ہٹ جائے تو وہ پھر بھی ایسکس ایرر دے گا اور اگر الیکٹرک پاس نہیں ہو رہی ہے ان میں تو پھر بھی وہ ایسکس ایرر دے گا اب اس ایرر کورٹ کو فکس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی الیکٹرک چیک کر لیں پھر آؤٹڈور سرکر کا فیوز چیک کر لیں کیبلز کو چیک کر لیں اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آؤٹڈور سرکر خراب ہے کسی وجہ سے جل گیا اس کا کوئی کمپننٹ جل گیا تو آپ اس کو یہاں تو ریپیر کروا لیں گے یا پھر مکمل چینج کر لیں گے اب بات کریں گے ایرر ایس سیون کی جب بھی گری کے ڈیسی نورٹر ایر کنڈیشنر پر ایس سیون ایرر کورٹ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آؤٹڈور پی سی پی ہے وہ کمپریسر کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہے تو اس کی تین سے چار وجہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ کہ اگر پی سی پی اور جو کمپریسر کے درمیان وائرز ہیں ان میں سے کوئی لوس کنیکشن ہو جائے یا جو وہاں پر ان کے درمیان کنیکٹر لگا ہو ہے وہ لوس کنیکشن ہو جائے اور یا پھر کوئی تار ان میں سے کوئی جل جائے یا پھر کمپریسر خود خراب ہو جائے تو یہ ایرر کورٹ آپ کے یونٹ کے ڈیسپلی پر آئے گا تو ان کے حل کے لیے آپ ان کا وائرز کو چیک کر لیں وائر کنیکشنز چیک کر لیں کہ اگر کنیکشن بھی الٹے ہو جائیں تو پھر بھی وہ مسئلہ کر سکتا ہے جو ایرر کورٹ ہے وہ ڈسپلی سے غائب ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفرمیشن بہت اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں